اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکن شو آئی سی سی کا ورلڈ کپ کی میزبانی لے کر انگلینڈ کو دینے کا فیصلہ اور اس کے علاوہ دا پنڈی ایکسپریس شوے بختر نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے ورلڈ کپ سے پہلے اور آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہونے جا رہا ہے ساری انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ورلڈ کپ کی اس ورلڈ کپ کی کیا آپ کو پتا ہے اب ہر سیزن ورلڈ کپ ہوگا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال آئی سی سی کا ایک نیک بڑا ایمٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس طرح اس سال دو ہزار تیس کا اوڈی آئی کا جو ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا کے اندر ہونے جا رہے ہیں اس سے اگلے سال بھائی ایک اور بڑا ورلڈ کپ ہونا ہے وہ ہونا ہے ٹی ٹوئنٹی کا جس کی محضبان ہی آئی سی سی نے یو ایس اے اور ویسٹن ڈیز کو دے رکھی ہے چالیس مقابلے ویسٹن ڈیز کے اندر ہونے ہیں پندرہ مقابلے ہونے ہیں یو ایس اے کے اندر تو اسی سلسلے میں آئی سی سی نے اپنی ٹیم بھیجی کہ ویسٹن ڈیز کے اندر جائے ٹیم اور اس کے علاوہ یو ایس اے کے اندر جائے گراؤنڈ چیک کرے وہاں کا کلچر چیک کرے سٹریکچر چیک کرے جو بھی ہے برحال جب آئی سی سی کی ٹیم دورے پر گئی تو وہ بلکہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی انہوں نے اگنور کرنا چاہا کہ بھئی یہاں پر دو آزار چوبیس کا جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے وہ شاید ممکن نہ ہو پائے یعنی کہ آئی سی سی کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے کہ ویسٹن ڈیز اور یو ایس اے شاید وہ ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر پائے نمبر ون ان کو وہاں پہ سٹیڈیم کا کوئی خاص نظام نہیں دیکھنے کو بھیلا جس وجہ سے اب آئی سی سی کی جو ٹیم اس کی اطلاعات مل رہی ہے کہ انگلینڈ کو سمجھے بھئی ہری جھنٹی دکھا دی گئی ہے کہ آپ ورلڈ کپ ہوسٹ کر سکتے ہو دو آزار چوبیس کا یعنی کہ ان کو تیار رہنے کا کہہ دیا گیا ہے تو آپ جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے وہ شاید انگلینڈ کے پاس چلا جائے انگلینڈ اس کو ہوسٹ کریں کیونکہ آئی سی سی کی جو ٹیم ہے وہ بلکل متفقی یعنی کہ اگری نہیں ہوئی ہے ویسٹرن ڈیز اور یو ایس اے کا جو سٹیکٹر اس کو دیکھ کر جس ٹیڈیم وغیرہ کو دیکھ کر تو موسٹ لائکلی مجھے لگتا ہے کہ شاید انگلینڈ کے پاس میزبانی چلے جائے کیونکہ آئی سی سی نے اب خود انگلینڈ کو ہری جنڈی دکھا دیا ہے اس کے علاوہ اگر جہاں پر بات کریں شویب اختر کی تو انہوں نے بہت بڑی پرڈکشن کر دیا ہے جس کو لوگ اگری بھی کریں گے شویب اختر کا کہنا ہے کہ جو اپ کمنگ ورڈ کا پار ہے دو ہزار تئیس کا اس میں انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہوتا ہوا نظر آرہا ہے ان کے کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہوگا بھئے اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ ہارٹ ٹو فیورٹ ٹیموں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا ہی ہیں جو کہ ایشین کنڈیشن کے اندر سب سے بہترین ٹیم میں ثابت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں تو ساؤت افریقہ ایک ایسی ٹیم ہے جو ایشین کنڈیشن میں تگڑا پرفارم کر کے یعنی انڈیا کے سامنے انہوں نے پرفارم کیا اور اسٹریلیا چارج یہ ایسی ٹیم ہے جو کہ فیورٹ ہو سکتے ہیں لیکن شویب اختر کے مطابق انہوں نے مطلب جو بھی پرڈکشن دیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کا فائنل ہونے جا رہا ہے بھئی اگر ایسا ہو جائے تو مجی مجی سارا پیسہ وصول اگر اپ ڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار جانے اور سبسکرائی پلیز